اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امیر حمدہ اس ویڈے میں بات کی جائے گی پیاز کی فصل میں آنے والے ایک خطرناک کیڑے کے بارے میں جس کی وجہ سے پیاز کی فصل کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پیاز کی فصل میں آنے والے تھریپس کے حملے کے بارے میں تھریپس کی وجہ سے پیاز کی فصل بہت زیادہ نقصان اٹھاتی ہے اور تھریپس فصل میں چور کیڑے کی طرح حملہ ہور ہوتا ہے یہ چھپ کر بیٹھ کر وہاں سے فصل کا نقصان کرتا ہے اور فصل کا پیداوار میں بھی کمی کا باعث بنتا ہے تو اب اس کیڑے کی پہچان کیسے ہوگی اور یہ فصل کا نقصان کس طرح سے کرے گا اور اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کر رہے ہوں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کانے والی مزید ویڈیوز بھی وقت پر ملتی رہیں کاشکر بھئی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ تھریپس پیاز کی فصل میں نقصان کس طرح سے کرتی ہے تھریپس جو ہے یہ بہت ہی چھوٹا اور نا نظر آنے والا کیڑا ہوتا ہے اور یہ چھپ کر پیاز کے پتوں کے درمیان میں بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے فصل کا رس چوسنا شروع کر دیتا ہے جو فصل کے پتے ہوتے ہیں ان کے اندر ضیائع تعلیف کا عمل ہو رہا ہوتا ہے کلورو فل جو ہے وہ فصل کو خوراک بنانے میں مدد فرام کر رہی ہوتی ہے تو جب یہ کیڑا حملہ آور ہوتا ہے اور پتوں میں سے رس چوسنا شروع کر دیتا ہے اور جہاں سے یہ رس چوستا ہے وہاں پر نشانات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری اس ٹیم سکرین پر چل بھی رہے ہیں تو اس طرح کے اگر نشانات آپ کو نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کیڑے کا حملہ ہو چکا ہے تو جب یہ رس چوسے گا اور پتہ کمزور ہو جائے گا تو وہاں سے خوراک بننے کا عمل متاثر ہو جائے گا جس کی وجہ سے جو پیاز ہے جو نیچے بلب موجود ہے اس کا سائز بڑھنا بھی رک جائے گا کیونکہ پتوں سے جب خوراک بنتی ہے تو وہ ہی بلب میں جاتی ہے اور بلب کا سائز بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اگر ان کا حملہ شدید ہوگا تو پتہ کمزور ہو جائے گا اور بلب کا سائز نہیں بڑھ سکے گا ہماری فصل کی پیداوار کم ہو جائے گی اب اس کی آپ نے پہچان کیسے کرنی ہے تو پہچان کے لیے آپ نے جب فصل میں جانا ہے تو وہاں پر آپ جو آپ کا پودہ ہے اس کے پتوں کو اگر سائیڈ پر ہٹا کر دیکھیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں جیسا کہ ویڈیو سکرین پر چل بھی رہی ہے تو اس طرح سے جب آپ اس کو کھول کر دیکھیں گے تو اس کے درمیان میں آپ کو چھوٹے چھوٹے تھریپس کے جو کیڑے ہیں وہ نظر آ جائیں گے یہ بہت ہی چھوٹا کیڑہ ہوتا ہے یہ آرام سے نظر نہیں آتا اگر اس کو گوھر سے دیکھیں گے اور خاص طور پر جب آپ دھوپ کی طرح اس کو کریں گے تو یہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں سے آپ کو اس کی آرام سے پہچان ہو جائے گی کہ فصل پر اس کا حملہ ہو چکا ہے اور دوسرا جو اس کی نشانی ہے جیسے کہ پہلے بھی سکرین پر چلائی کہ اس کے جو پتوں پر نشانات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جہاں سے بھی یہ رس چوسے گا وہاں پر آپ کو اس کے نشانات نظر آئیں گے تو اس سے آپ پہچاند کر سکتے ہیں کہ آپ کی فصل میں تھریپس کا حملہ موجود ہے یا نہیں ہے اب اگر آپ کی فصل میں تھریپس کا حملہ ہو چکا ہے خاص طور پر یہ جو حملہ ہے یہ مارچ کے مہینے میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ درجہ آرارت کافی بہتر ہو جاتا ہے تو اس کیڑے کی بڑھوتری کے لیے درجہ آرارت سازگار ہو جاتا ہے اور یہ کیڑہ بار بار حملہ آور ہوتا ہے اس لیے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے تو اب اس کو کنٹرول کس طرح سے کریں گے اگر آپ کی فصل میں اس کیڑے کا حملہ آ چکا ہے یا ابھی نہیں آیا لیکن موسم سازگار ہو چکا ہے تو پھر آپ کو اس کو بار بار چیک کرتے رہنا ہے اور اگر حملہ ہو چکا ہے تو پھر آپ اس میں کینزو اے جی کمپنی کا فلکٹران کے نام سے پرڈکٹ ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ دو سو ایمل فی اکڑ کے حساب سے اگر سپری کرتے ہیں تو اس سے یہ مسئلہ کنٹرول ہو جائے گا یا پھر آپ جو فپرونیل ہے ریفری کے نام سے کینزو اے جی کا پرڈکٹ ہے اس کو چار سو اسی ایمل فی اکڑ اور ساتھ میں اگر آپ لیمڈا سائی ہیلو ترین تیس ایمل فی اکڑ کے حساب سے مکس کر لیں اور اس کا سپری کریں تو اس سے بھی آپ کو شاندار کنٹرول بھی مل جائے گا اور آپ کی فصل جو ہے اس میں گرینری بھی بہتر ہو جائے گی آپ کی فصل لش گرین ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک پرڈکٹ ہے اریسٹا کراپ سائنسز کا جو کہ آج کا کارٹیوہ کمپنی کے پاس بھی آ چکا ہے جو کہ ریڈینٹ کے نام سے ہے اس کے اندر سپنٹو ریم موجود ہے اور اس کا بھی بہت شاندار کنٹرول ہے یہ ایک لمبا اور دیر پا اس کا اثر ہوتا ہے اور یہ پودے کے سسٹم میں شامل ہو کر بہت عرصے تک تھرپس کو اچھی طرح کنٹرول کرنے کی سلاحیت رکھتی ہے لیکن یہ پرڈکٹ کافی مہنگا ہے اگر آپ اس مہنگے پرڈکٹ کو افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کا استعمال کرنے سے آپ کی فصل کافی عرصے تک اس تھرپس کے حمدے سے محفوظ رہے گی اس کے علاوہ اریسٹا کراپ سائنسز کا ہی ایک پرڈکٹ ہے پرو ایکسز کے نام سے جس کے اندر گیمہ سائی ہیلو تھرین موجود ہے اس کو اگر آپ سو ایمل فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی فصل میں تھرپس کا حملہ رک جائے گا اور آپ کی فصل خوشحال ہو جائے گی